موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج کی اس ویڈیو میں ہم قویسن نمبر 4 قویسن نمبر 5 قویسن نمبر 6 3.2 ایکسسائز کا سولو کریں گے قویسن نمبر 4 میں ہمارے پاس جو قویسن ہے ان میں ہم نے صرف سبٹریکشن سمپلیفیکشن اور انڈ تین سٹیپ کے اندر ہمارا قویسن ہو جائے گا ہمارے پاس قویسن میں میکٹریکش جو دیا گیا ہے وہ آرڈر 3 کروس 3 کا دیا گیا ہے A, B اور C ہمارے پاس تین میکٹریکش ہیں سب سے پہلے ہم نے A-B کرنا ہے یعنی کہ جس آپ نے سبٹریکش کرنا ہے A اور B کو اسی طرح B-A کرنا ہے B میں سے A کو میکنس کرنا ہے سیکنڈ میکنس پرسٹ یہ B-A ہوگا پھر اسی طرح A-B جو آپ نے کیا ہوگا اس میں سے جو میکٹریکش ریزلٹ آئے گا اس میں سے آپ C کو کیا کر دیں گے مائنس کر دیں گے پھر اسی طرح last ہے A- پھر بریکٹ لگا کے B-C پہلے آپ B-C نکالیں گے وہ آپ کے پاس ایک میٹریکش بنے گا اور پھر جو ریزلٹ ہوگا وہ آپ A میں سے کیا کر لیں گے مائنس کر لیں گے تو میرے خیال میں یہ سوال جو ہے وہ مجھے کرانے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ یہ سبٹریکشن ہے ہمارے پاس یہ قویسن نمبر 4 میں اور قویسن نمبر 5 کو اگر دیکھیں تو وہ بھی بلکل آسان سا قویسن ہے ہمارے پاس تین میٹریکش دی گئے ہیں A, B اور C یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے distributive law یا پھر associative law جس طرح ہوتے ہیں اس طرح کی قویسن ہمارے پاس A, B اور C پھر A بریکٹ B, C تو ہم نے multiplication کرنی ہے order 2, cross 2 جس طرح ہم multiply کرتے ہیں first row, first column first row, second column بلکل اس طرح پہلے آپ نے A اور B کو multiply کرنا پھر جو result آئے گا آپ نے اس کو کس سے multiply کر لینا C سے یہ آپ کی left hand side ہو جائے گی پھر آپ right hand side جب لیں گے تو پہلے آپ B اور C کو multiply کریں گے B اور C کو multiply کرنے کے بعد جو result آئے گا پھر آپ اس کو کس سے multiply کریں گے A سے تو یہ آپ کا part 1 ہے part 2 میں بھی بالکل اسی طریقے سے ہے وہاں پہ آپ پہلے A اور B کو add کریں گے جو result آئے گا وہ matrix ہوگا اس کو C سے کیا کریں گے multiply اور right hand side کو دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ پہلے A اور C کو multiply کر لیں پھر B اور C کو multiply کر لیں دو matrix آئیں گے ان دونوں کو آپ نے کیا کر لینا ہے add کر لینا ہے تو یہ question number 4 اور 5 آپ لوگ کی assignments ہیں یہ آپ نے لازمی کر کے مجھے check کروانے ہیں اب آتے ہیں question number 6 کی طرف question number 6 میں ہمارے پاس کچھ proof ہیں جن کو ہم general order میں جو ہے وہ proof کرنے ہی جا رہے ہیں if A and B are square matrix A اور B ہمارے پاس square matrix ہیں کوئی بھی square matrix ہیں یہاں پہ ہمارے پاس matrix given نہیں ہے general proof ہے یہ of the same order یعنی کہ same order ہے order 2 cross 2 بھی ہو سکتا ہے 3 cross 3 بھی ہو سکتا ہے and 4 cross 4 بھی ہو سکتا ہے وہ یہاں mention نہیں ہے then explain why in journal then explain کریں کہ in journal یعنی کہ generally ہم یہ چیز equal نہیں لکھ سکتے ویسے تو آپ کو بتا ہے کہ A plus B hole کا square برابر ہوتا ہے A کا square plus 2 A B plus B کا square لیکن matrix میں جو ہے ہم یہ چیز نہیں لکھ سکتے یہ equal نہیں ہوتی یہ وہ کہتا ہے آپ proof کر کے دیں اسی طرح اس کا part 2 اور part 3 ہے تو part 2 ہم شروع کرتے ہیں question number six part number one اس کو zoom کرنے تھوڑا سا question number six part number one یہ تینوں important part ہے ہمارے پاس question میں ہم نے proof کیا کر کے دینا کہ A plus B hole کا square یہ equal to نہیں ہوتا A کا square plus 2 A B plus B کا square یہ اس کے equal نہیں ہوتا ہم نے یہ proof کر ویسے ان جنرل ہمارے پاس matrix کے علاوہ یہ equal ہی ہوتا ہے کہ matrix میں یہاں پہ A اور B اس نے پہلے بتا دیا کہ یہ matrix ہیں اور same order کے ہیں تو کیا کریں گے ہم left hand side لے لیتے ہیں left hand side A plus B hole کا square اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں square لکھا ہوا ہے square کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ value کتنی دفعہ ہے دو دفعہ A plus B اور پھر A plus B اب کیا ہوگا یہ آپس میں کیا ہو رہے ہیں multiple تو A multiple ہے A پھر A multiple ہے B پھر کیا ہوگا next B multiply by A اور B multiply by B یہ آپ just multiply کریں گے اور simple multiplication ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں لیکن یاد رکھیں یہ matrix ہیں اور matrix میں A B برابر نہیں ہوتا B A K ہم کیا کریں گے A multiply by A یعنی A square plus A multiply by B یعنی A B پھر درمان میں plus B multiply by A and B multiply by B تو وہ کیا ہوگا B square is equal to اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز mention کرنی ہے وہ ہے یہاں پہ ایک بات آپ نے mention کرنی ہے کہ یہ چیز ایسے ہوگی in general آپ لکھ لیں گے اس کو A B does not is equal to B A matrix میں A B matrix کا result B A کے برابر نہیں ہوتا اسی rear case میں ہو سکتا شاید کہیں پہ جو ہے وہ same matrix ہو یا identity matrix آ جائے تو شاید کی بات ہے یہ equal ہو لیکن generally یہ برابر نہیں ہوتا لہٰذا ہم کہیں کہ A plus B whole square does not is equal to does not is equal to کیا بلا A square plus 2 AB plus B square بلکہ آپ یہاں پہ ایک چھوٹی چیز اور بھی mention کر دیں کہ ہم نے لکھا A B does not equal to BA تو یہ جو BA ہے اس کی جگہ پہ ہم AB نہیں لکھ سکتے یہ step میں add کر دیتا ہوں is equal to A square is equal to نہیں آئے not equal to A square plus AB again plus AB plus B square یہ اس نیچے والی reason کی وجہ سے یہ چیز equal نہیں تو یہ جو ہم نے result prove ہو گیا یہ جو value ہے یہ اس کے برابر نہیں ہوگی یہ ہمارا question number 6 part number 2 same یہاں پہ plus ہے تو اس جگہ پہ آئے گا minus آئے گا بلکل یہی طریقہ کار آپ لوگوں نے اسی طریقے سے prove کرنا part number 3 کو دیکھیں part number 3 ہے ہمارے پاس a plus b a minus b does not is equal to a square minus b square یہ ہم نے prove کرنا ہے کہ a square minus b square کے برابر نہیں ہوتا اب کیا ہوگا آپ لوگ left side لیں گے اور اسی طرح multiply کریں left hand side a plus b package a minus b multiply کرنا بیٹا a کو a کے ساتھ پھر a کو b کے ساتھ پھر یہاں پہ b کو a کے ساتھ اور b کو b کے ساتھ یہ آپ multiply کریں گے equal to a multiply by a square a multiply by b تو کیا آئے گا a b پھر b کی باری ہے plus b multiply by a to b a اور plus minus minus b multiply by b to b square in journal وہی وہی بات یہاں پہ بھی آپ لکھیں گے in journal یا ایسی لکھتے ہیں since a b does not equal to b a result یہ use ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا تو does not equal to a square minus a b plus a b minus b square یہ اس کی جگہ پہ میں ریپلیس کر رہے ہیں یہ b a اور یہ b a تو اس کی جگہ پہ ہم یہ equal نہیں لکھ سکتے یاد اس کی ویسے یہ equal نہیں آئے گا یہ not equal to آجائے گا یہ equal to نہیں ہے تو left hand side is right hand side کے برابر نہیں ہوگی اب ہم لکھیں گے جو ہمارا question تھا a value اپس میں cancel ہوتی تب ہی یہ equal آتا یہ cancel ہی نہیں ہو رہی لہٰذا یہ question prove نہیں ہوگا یہ تھا آپ part number 2 question number 6 اس کے بعد question number 7 میں ہمارے پاس ایک matrix دیا گیا ہے جس order 4 cross 4 ہے یہ بٹا ہے تو simple سا question نہیں لیکن کافی length ہے تو میں کرواؤں گا نہیں لیکن میں آپ پورا guide کر دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لیں یہ کرنا ہے then find a transpose پہلے آپ a transpose لیں پھر اس کو a سے ملٹیپلائے just آپ نے یہ کام ہی کرنا ہے اس کے لابہ کچھ بھی نہیں ہے a اور a کا transpose اس کے order جو ہے 3 cross 4 ہے sorry 3 cross 4 تو آپ نے find کرنا ہے پہلے a transpose اور اس کو پھر کس سے multiply کرنا ہے a سے اس طرح آپ پھر پھلے ہی find کیا ہوگا پھر اس کو آپ کس multiply کریں گے left side اور right side یہ خیال کریں یہاں پہ left side a licked a right side and right side so یہ آپ کو ایک چھوٹا تھا question ہے نام میں چھوٹا تھا کہہ رہا ہوں لیکن length calculation is just plus minus multiply ہے تو کوشش کریں گے یہ بھی آپ لوگ خود کریں نہ اگر ہو تو مجھے بتائیے گا میں آپ کو question ہل کروا دوں گا اس کے بعد important question آ رہا ہے question number eight solve the following matrix equation for x ہم نے یہ equation دی گئی ہے 3x minus 2 a is equal to b اور ہمیں a اور b matrix دیے گئے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے question کو solve کریں question number eight کا part number one یہ ہے ہمارے پاس question number طریقے سے تو پہلے ہم equation کے اندر جو ہمارے پاس value find کرنے کے لئے x ہے ہم اس کو eliminate کر لیں تو کیا لکھیں solution 3x minus 2 a is equal to b یہ ہمارے پاس question ہے سب سے پہلے دیکھیں ہم نے x کو نکال لیں تو باقی constant term اور matrix ہیں وہ ہم دوسری side پہ لے جاتی ہیں تو ہم لکھیں کہ 3x is equal to b 2a ہم اس side پہ لے کے جائیں یہ 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 پہ minus کیا تو وہاں جا کیا ہو جائے گا plus 2a ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس x کے ساتھ constant ہے is equal to x کے ساتھ constant کیا 1 by 3 در جا کے divide ہو جائے اور ہمارے پاس b plus 2a یہ ہمارے پاس question ہے ہمارے پاس a اور b دونوں matrix جو given ہے یہ دیکھیں a اور b matrix دیئے ہوں ہم اس value put کریں 2 کو multiply کر کے پھر 3 پہ کیا کر دیں divide تو a اور b کی value ہم plus پھر 2 اور پھر کس کی value لکھیں گے a value لکھنے کے بعد ہم اس کو simplify کریں گے یہ آپ کے پاس ہو گیا close اب ہم value put کرتے ہیں تو کیا value ہمارے پاس 2 3 minus 1 1 5 2 3 minus 2 2 3 minus کا اور 1 5 4 minus 1 یہ ہمارے پاس a matrix a matrix کی value put کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس b تھا یہ اور a کی value کیا ہے 2 3 minus 2 minus 1 1 5 2 3 minus 2 minus 1 1 اور 5 یہ ہمارے پاس a اور b matrix کی value put کر دی آگے بلکل simple question بچ گیا آپ کے پاس 1 by 3 باہر ویسے ہی bracket matrix a کو آپ فیلحال ویسے ہی رکھیں گے کیونکہ پہلے ہم b sorry b کو ہم ویسے ہی لکھیں گے اور a کو solve کریں گے plus 2 2 کو بیٹا آپ نے سب سے کیا کر دینا multiply ہر ایک number سے کیا ہو جائے گا یہ multiply ہو جائے گا تو is equal to ہمارے پاس result آرہا وہ دیکھیں 2 to the 4 2 3 to the 4 minus 2 1 2 2 2 2 2 5 10 یہ یہ آپ کے پاس multiply لائے ہو گیا is equal to 1 over 3 addition simple پہلے element پہلے میں add ہوگا دوسرا دوسرے میں دیکھیں 2 plus 4 3 minus 6 یہ سارے element جو ہیں وہ کرتیب سے add ہوں گے اور ایک matrix بنے گا میں direct result ڈکھوں گا 2 plus 4 6 minus 3 plus 6 تو ہمارے پاس 3 آئے گا 1 minus 4 3 آئے گا minus 5 اور minus 2 تو یہ بھی ہمارے پاس 3 آئے گا plus 4 plus 2 6 اور minus 1 plus 10 تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا 9 آپ اس bracket کو بے شک ایسے لکھ لیں یا جیسے لکھی ہوئی ہے ایسے لکھی رہنے دیں یہ آپ کی مرضی ہے 1 1 by 3 جو ہمارے پاس value اس کو ہم کیا کریں گے اب divide کریں گے is equal to ہر term سے یہ divide ہوگی 6 by 3 3 by 3 minus 3 by 3 اور نیچے 3 by 3 6 by 3 and 9 over 3 یہ آپ کے پاس result بنا چکا ہے اس کو simplify کر ہم آگے لکھ لیں 3 by 3 یہ دیکھیں 2 آ جائے گا 1 minus 1 1 3 2 6 اور یہ کیا آئے گا 3 تو کیا آئے گا پہلا 2 1 minus 1 پھر 1 2 اور 3 اور یہ ہی بیٹا آپ کا وہ axiomatics ہے جس کا ہم نے اوپر کہا گیا تھا یہ دیکھیں یہ ہم نے axiomatics ہے وہ find کر لیا question number یہ ہمارے پاس part 1 تھا 8 وہ ہو چکا بلکل سیم اسی طریقے سے ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو خود کریں میں یہ کام آپ کو اس لئے زیادہ دے رہا ہوں کیونکہ یہ آپ نائنت کلاس میں کافی سارا کر چکے ہیں اس لئے آپ میرے بیٹا یہ question لازمی کریں تاکہ آپ رویزن ہے اچھی پارٹ ون اس کا بھی میں پارٹ ون ہی کر ہوں پھر بتا رہا ہوں یہ دونوں پارٹ آپ نے پہلے کیے ہوئے ہیں بس وہاں پہ تھوڑا سا ایڈیشن ایک مٹکس جو ہے وہ ایڈ کی ہے باقی سارا وہ ہی question number 9 10 10 اور 11 جہاں پہ 3.1 دیکھیں یہ ایک matrix ہے سات اس کے a multiply ہو رہا ہے minus یہ ایک matrix ہے اس کے تو یہ minus وار matrix ہم ادھر لے کے جائیں گے پلس ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو ایک equation کا نام دے لیں گے ہم یہاں پہ اس کا نام b اور c رکھ لیں گے اور a کو جو ہے وہ find کرنا بی ادھر جا کے inverse بن جائے گا جس طرح ہم نے پہلے بھی question کیے ہیں تو شروع کرتے ہیں question number 9 اس میں بیٹا ہم نے question number 9 کے part 1 میں اے matrix کو find کرنا ہے کہ اے کیا ہوگا تو بلکل آسان طریقہ ہے آپ سب سے پہلے question کو simplify کر لیں 4 3 2 2 2 اے matrix ویسے اس پورے matrix کو دوسری سائی پر transfer کر کے اس کے ساتھ add کر دیں get equal to minus 1 minus 4 3 6 یہ آپ کے پاس ایک matrix وہاں جا کے یہ دوسرا کیا ہوگا plus 2 3 minus 1 اور minus 2 ان دونوں کو آپ کیا کر لیں add کر لیں direct result لکھیں minus 1 اور minus 1 plus 2 تو جواب کیا آئے 1 minus 4 plus 3 جواب کیا آئے 1 پھر 3 plus minus 1 جواب کیا آئے گا ہمارے پاس 2 6 minus 2 4 یہ آپ کے پاس right hand side ہوئی اور left hand side کیا ہے 4 3 2 اور 2 اور یہاں پہ ہمارے پاس A matrix اب آپ یہاں پہ آکے وہی question جس طرح ہم نے پہلے question کیے تھے اسی طریقے سے آپ اس کو let کر لیں let ایک بی matrix جو پہلے پہلے اس کو بی نام رکھ لئے ہم نے 4 3 2 2 اور right hand side پہ matrix اس کا نام کیا رکھ لیں 1 minus 1 2 4 اب ہمارے پاس یہ جو equation بنی ہوئی ہے اس equation میں جب ہم اس کی جگہ بی لکھیں گے اور اس کی جگہ پہ سی لکھیں گے تو equation will become کیا بنے گی بی اے is equal to سی ہم نے کس کی value find کرنی ہے اس اے کی اے کی value find کرنی ہے تو بی ہم دوسری سائٹ پہ لکھ جائیں گے یہاں پہ وہی آپ کے پاس جو میں نے step بتایا تھا کہ آپ نے b کو یہاں پہ left side پہ ہے تو اس ذائر پہ بھی جائے آپ کس جگہ پہ لکھیں گے left side پہ لیکن آج جائے گا inverse ہو جائے گا تو a is equal to b inverse c یہ step میں پہلے کروا چکا ہوں اب آپ کے پاس question start ہو ہے سمجھ لیں آپ نے b کا inverse فائنڈ کرنا ہے اور جو result آئے گا اس کو c سے کیا کر دینا multiply اب ہم پہلے b کا inverse فائنڈ کریں گے b inverse کس کے برابر ہوگا 1 over b کا determinant and adjoint of b adjoint of b اب ہمارے پاس b matrix ہے 4 3 2 2 اب ہم b determinant اور joint find کریں گے اس کو ہم side پہ کر لیتے ہیں یہاں پہ b کا determinant کیا matrix تھا 4 3 2 2 4 3 2 2 کیا ہوگا بیٹا simple وہی کام اس کو اس سے multiply کریں گے درمیان میں لگائیں گے minus اور آپ کے پاس result نکلائے گا equal to 4 to the 8 آپ کے پاس to b determinant آپ کے پاس کیا آگیا to a joint of b کیا کام کرتی تو اس میں بالکل اسی طریقے سے کہ آپ نے ان دونوں کی sign change کرنے اور ان دونوں کی جگہ تبدیل کرنی تو کیا ہوگا اس کو میں مٹا دیتا ہوں چاہاکے ان دونوں کی جگہ تبدیل اور یہاں پہ کیا آجے گا two اور ادھر آجے گا four یہاں پہ ہوگا minus two اور ادھر ہوگا minus three یہ آپ کے پاس joint of b آگیا اب آپ اس کی دونوں کی value اٹھا کے یہاں put کر دیں تا کہ بس b inverse is equal to one over two joint of b کیا ہمارے پاس two minus ہم نے نام رکھ لیتے ہیں میں نام پہلے نہیں رکھتا جب use کریں گے تب آپ اس کا نام رکھیں گے تو ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں alpha put value of b inverse and c in equation alpha تو یہاں پہ آپ لکھیں گے put value of دو values آپ نے put کر نی ہے ایک b inverse کی and c in equation alpha آپ کے پاس اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے alpha a inverse sorry a is equal to b inverse b inverse کی value کیا ہمارے پاس 1 over 2 یہ اوپر لکھی ہوئی ہے بلکل یہ دیکھیں 2 minus 3 minus 2 4 2 minus 3 minus 2 and 4 یہ آپ کے پاس b کی value ہے c کی value جو ہے وہ ہم اوپر سے دیکھ کے لکھتے ہیں c کی value کیا ہے بچوں ہمارے پاس اوپر لٹ کیا ہوا یہ 1 minus 1 2 and 4 1 minus 1 2 and 4 اب آپ کے پاس لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں پتا لگے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اور آپ کیا views چاہتے ہیں اللہ حافظ